دنگا فساد ریشل ڈسکومنیشن اور کھلے عام دھمکیاں دینا گالیاں دینا کہ تمہارے گھر میں گھس کے ماریں گے آخر یہ کف تک چلے گا یہ نفرت جو مسلمانوں کے خلاف پیدا کر دی گئی ہے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے بھارت میں مذہب کے نام پر سیاست بازی ہے روچ پر ہے جس میں اول نمبر پر بی جی بی پارڈی آتی ہیں اور مسلمانوں کی خلاف مسلسل نفرت بازی کا سیصلہ شروع ہے اسی طرح رام گریوں اور نیتش رانے کی بھی بیانات اسلام کی خلاف اور مسلمانوں بھی خلاف مستخانہ الفاظ میں سامنے آئے ہیں جس پہ اویسی کی کہنے پہ جو کی اے آئی ایم ایم کے صدر ہیں امتیاز زلیل کی قیادت میں چالیس ہزار سزایت گاڑیاں میدان میں لے ہوئے کیا خانون اس پر لاغوں نہیں ہوگا جو کہہ رہا ہے کہ مسجد میں گز کے ماروں گا تو اسریلی کی دو مقاصد تھے ساٹھ سے زائد ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا تھا کیونکہ راجہ مہراجہ اپنے پیادے کو کمپرومائز نہیں کر سکتی کہ فل فور گڑ جوڑ کر کے قانون سازی کیجئے اور ایسی بیان بازی پہ روک تھام کیجئے یہ کافلہ اپنے منزل کی طرف روان دوا تھا کہ پولیس نے ان کا راستہ روک لیا یہاں تک کہ رانے صاحب اب بھی اپنے بیانات سے باز نہیں آ رہے تھے کہتے ہیں بس اتنا ہی اتنا تو ہم اپنے ناشتے میں کھا جاتے پہلے بھی رانے صاحب اس طرح کی کافی سارے بیانات دے چکی ہیں جب اویسی نے جی فلسطین کہا تھا تو رانے نے کہا تھا کہ کون ہے جو اس کی زبان کاٹ کرنا پول جگہ بھی بیان جاری کیا تھا کہ مسجد میں گھس کے ماریں گے تو یہ فریڈم آف سپیچ ہے کیا ایج سیٹ بات کرے تو آپ اس کو کچھ نہیں کہتے اور اسلام اور مسلم جب بات کرتے ہیں تو آپ ان کو جیروں میں ڈالتے ہیں تو کیا بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ریشل ڈسکیمنیشن کے تحت فسدات چلتے رہیں گے یا یہ تیس چالیس پچاس زار لوگوں کا اگٹھے ہونا ایک بڑے انقلاق کی نبید دیتا ہے